اگلے پارٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو ایٹمائزرز ہیں ایٹمائزرز جو ہمارے سلوشن میں سے میٹل پارٹیکلز کو جو آئینک فارم میں ہوں گے انہیں ایٹمائز کرنے کا کام کریں گے سیمپل انیشلی آئینک فارم میں سلوشن کو اپنے اندر ڈیزولف کرتا ہے ہم نے اس بات کو لرن کیا تھا اور ابزورف کیا تھا کہ سوڈیم کلورائٹ کو اگر ہم پانی میں سلوشن بنائیں تو ہر سوڈیم آئین این ای پوزٹیو اسے وارٹر مولیکیول چھے سائٹ سے یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے اور سائٹوں سے تو چھے سائٹ سے کیپچر کر لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہر سوڈیم پوزٹیو کی طرف اکسیجن جو زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اس کا مو ہو جاتا ہے اور سی ال نیگٹیو جو ہمارے ہیڈروجن ہیں ان کا مو سی ال نیگٹیو یا کلورائٹ کی طرف ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام آئینز وہ سولیبلائز ہو جاتے ہیں یا وارٹر کے اندر ان کی سولیبلیٹی اس آئینز کی فارم میں ہوتی ہے اگر ہم اس پانی کو اڑا دیں تو ہمیں سوڈیم آئین الگ سے نہیں ملیں گے یا کلورائٹ آئین نہیں ملیں گے بلکہ سوڈیم کلورائٹ از ای سالٹ ملے گا اور اس سالٹ کے سٹرکچر کو بھی ہم نے اس سے پہلے انٹرمیڈیٹ کلاسز میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ تمام کے تمام سوڈیم آئین چھے سائٹ سے کلورائٹ کے ساتھ اور ہر کلورائٹ چھے سائٹ سے سوڈیم آئینز کے ساتھ گھرا ہوا ہے یہ باقاعدہ الیکٹرون ٹرانسفر ہو کر کو پازٹیو نیگٹیو چارجز بن گئے ہیں اس کی بجائے ہم صرف بالز کی صورت میں اس کو ابزور کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئی ہیں ہمارا سیمپل سولیشن فارم میں میسٹ فارم کے اندر انٹر ہوتا ہے ایٹرمائزر میں یا نیبلائزر سے اور جب یہ برن ہوتا ہے تو سب سے پہلا فنومنا تو ایکسٹرا جو سولوشن ہے جس میں بھی آپ نے نوملی وارٹر میں ہی سولوشن بنایا ہے تو وارٹر برن ہو کر اڑ جائے گا اس کے بعد ہمارے یہ میٹالک فارم کے اندر جو بھی سالٹس موجود تھے وہ آ جائیں گے پھر یہ ہیٹ اپ ہوں گے تو گیسیس فارم میں جائیں گے اور فائنلی اٹومک فارم میں آ جائیں گے اسی بات کو اس سکیچ کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ انیشلی ہمارا سولوشن وہ ایم پوزیٹیو یا ایکس نیگٹیو کسی سالٹ کی فارم میں آئینک فارم کے اندر سولوشن میں ڈیزولو ہوا ہے جب ہم مسٹ بنا رہے ہیں تو ابھی وہ اسی فارم کے اندر موجود ہے اس کے بعد وہ ایرسول یا سالٹ حالت میں آتا ہے تو ہم اسے ایم ایکس کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ گیسیس فارم میں جائے گا یعنی یہ ہیٹ اپ ہوگا اور گیسیس فارم میں اب ایم الگ اور ایکس الگ یعنی میٹالک فارم میں یا ایسا ایسا الگ ہوتے جا رہے ہیں ایم نوٹ ایکٹمائز ہو جائے گا اور اس اٹومک فارم کے اندر ہی اگر ہم ہالو کیتھوڈ لیم سے آنے والی لائٹ اسے ایکسائٹ کروائے ایسیل تو پھر یہ ایکسائٹیشن ہوگی کچھ ایٹم ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں یعنی ایم نوٹ سے ایم سٹیرک میں کنورٹ ہو جائیں گے یہی میٹال کچھ دیر کے بعد یعنی زرہ منیم ٹائم کے بعد واپس آئیں گے اور ایکسائٹ ہونے کے بعد ایمیشن بھی دیں گے تو ایکسائٹیشن اور ایمیشن کا یہ فنومنہ ریگولر چل رہا ہوگا ہماری ابزرویشن یہ ہوگی کہ ہالو کیتھوڈ لیم سے آنے والی لائٹ جس نے اس ایم نوٹ کو ایم سٹیرک میں کنورٹ کروائے ہیں تو اب اس کی کتنی کنسنٹریشن فائنلی پہنچ رہی ہے اینیشلی اگر آئی نوٹ تھی تو آئی اوور آئی نوٹ یا ٹرانسمیٹنس ہم نکال سکتے ہیں تمام کے تمام میٹل اسی آرام سے ہمارے ایک ہی جیسے فلیم کے اندر ایٹمائز نہیں ہوتے بلکہ مختلف میٹل کے لیے مختلف قسم کے فلیمز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فلیمز کی کیمسٹری کو ہم اگلی سلائٹس کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جس میں ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے کچھ میٹل ایک کنسنٹریشن پر یا ایک ٹیمپریچر پر ایکسائٹ ہو رہے ہیں تو کچھ اور میٹل کے لیے ہمیں ہائی ٹیمپریچر کی ضرورت ہوگی آرسینک یا مرکری یہ کسی بھی فارم میں ہمارے نارمل ایر ایسیٹائلین یا نائٹرس آکسائیڈ ایسیٹائلین فلیم کے اندر ایکسائٹ نہیں ہوتے کیونکہ میٹل فارم میں یہ اتنے زیادہ کمبائنڈ ہیں یا جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایٹمائز الگ الگ ایٹمز کی فارم میں نہیں آرہے اس لیے ان کو ہم پہلے ہائیڈائیڈ ویپر جنریٹر سے پاس کر کے ہائیڈائیڈ میں کنورٹ کرتے ہیں آرسینک ہائیڈائیڈ یا مرکری ہائیڈائیڈ اور گیسیس فارم میں یہ ہمارے ایٹمائزر کی طرف جاتے ہیں ہائیڈائیڈز اس ٹیمپریچر کے اوپر جو ہم ریگولرلی آٹومک ابزارپشن سپیکٹو فوٹو میٹرز میں استعمال کرتے ہیں ایکسائٹ ہو کر ہمیں میٹلز میٹل ایٹم دیتے ہیں آرسینک کے ایٹم یا مرکری کے ایٹم جو ہالو کیتھوڈ لیم سے آنے والی لائٹ کو ابزارب کرنے کا کام کریں گے اسی طرح سولیڈ سیمپلز یا بالاجیکل سیمپلز کو ہمیں سب سے پہلے سولیشن فارم میں لے کر آنا ہوتا ہے یعنی ہمارے میٹل اگر کامپلیکس کی فارم میں ہیں جیسے آئرن ہے جو بلڈ کے اندر ہیمو گلوبن کے ساتھ کامپلیکس کیا ہوا ہے تو جب تک ہم اسے ریلیس کر کے آئینک فارم میں نہیں لے کر آئیں گے جس میں وہ پانی میں سولبل ہو اور ہمارے ایٹمائزر سے پاس ہو یا نیبولائزر سے پاس ہو تب تک ہم اس کی انیلیسز نہیں کر سکتے کوئی اور میٹل کامپلیکس آپ نے بنایا تھا تو سب سے پہلے ہم ڈائیجسٹ کروا کر اس کو آئینک فارم کے اندر ہی لے کر آئیں گے جس میں وہ سولیشن میں سولبل ہو اس کے بعد وہ نیبولائزر سے پاس ہو کر ایٹمائزر سے گزرے گا تو ہمیں ایٹمز کی فارم میں کنورٹ ہو کر اپنی پریزنس کا احساس دلائے گا تو سولیڈ روبالوجیکل سیمپلز کو ہمیں ڈائیجسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکوڈ سیمپل میں بھی اگر ڈائیجسٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف وارٹر ہے تو ہم اس میں کم اس کم نائٹرگ ایسٹ ایڈ کرتے ہیں تاکہ تمام کے تمام میٹل نائٹریٹ کی فارم میں آ جائیں ورنہ دوسری صورتوں میں ہمیں ایشنگ کرنے کی یا نائٹرگ ایسٹ کے ساتھ باقیادہ برن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ان کے نائٹریٹس یا سلفیٹس کے اندر کنورٹ کروا کے انیلیسس آرام سے کر سکیں